سیحہ ستہ میں حدیث فرما باز خاصانِ خدا ایسے ان کے کپڑے وغیرہ بہت مہلے کچھلے ہوتے ہیں تم اپنے قریب نہیں ان کو پھٹکنے دو مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے قول کو پورا کرتا کسی مسئلے میں قسم کھا لیں کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے قول کی لاج رکھتا اور ان کی قسموں کی لاج رکھتے کہ جیسا کہ اس نے قسم کھائی یہ حضور کے صدقے میں عزیزانِ گرامی اولیاء کرام علیہم ردوان کا بھی عزیزانِ گرامی یہ مقام اب جسا شیقِ محقق لکھتے ہیں شاہ عالم رحمت اللہ جا رہے ہیں یہ بات زمان میں رہے آپ کے ذہن میں رہے کہ قولِ رسول اور بزرگوں کے قول کا حضور کے صدقے میں کیا آمد ایک جگہ جا رہے تھے تو اس کو لکھا کس نے امام المحدیسی امام العیمہ شاہ عبدالعق محدیدل یہ دو چار سو برس پہلے کے نہیں ان کے وسال کی تاریخ ایک ہزار باون ہجری اب اندازہ لگائیے تین سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اتنے پرانے محدیس سارے ہندوستان میں سند حدیث کے لانے والے شیقِ محقشہ عبدالعق محدیدلوی رحمت اللہ علم یہ جا رہے تھے توجہ ایک چیز سے ٹھوکر لگی ایسے ٹھوکر لگی جو ٹھوکر لگی تو فرمائیے کیا ہے لکڑی ہے لوہا ہے پتھر ہے یہ ان کے دھن سے نکلا شیقِ محقشہ کہتے ہیں ان کی زمن سے نکالنا تھا کہ جس سے ان کو ٹھوکر لگی ادھر سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا ادھر سے دیکھو تو پتھر نظر آتا ادھر سے دیکھو تو لوہا نظر آتا لیجی صاحب تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہوگئے اللہ کے ولی کی دھن سے یہ نکلا کہ کیا ہے لوہا ہے لکڑی ہے پتھر ہے تو تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہوں کسی انگل سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا کسی انگل سے دیکھو تو آپ کو پتھر نظر آتا کہیں سے دیکھیں تو لوہا نظر آتا یہ اللہ کے بندے کے دھن سے جو بات نکل جائے وہ عزیزانِ گرامی آپ نے غور بیا جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا